بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کم عمر افراد اور بچے ان چیزوں کا شوق نہ کریں اس کے لئے لائسنس کا ہونا ضروری ہے اور ہوای فائرنگ سے اجتناب کریں تو چلے دوستو اب باقیدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو میں ٹی ٹی تیز بور ٹولا ٹکرو میڈن رشیہ کی اے پلس کاپی دکھاؤں گا یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ٹولا ٹکرو میڈن رشیہ کی اے پلس کاپی ہے یہ انٹرچینج پسٹل ہے اس میں آپ کو ایک اے فورٹی سیون کی بیرل ملے گی اور اوریجنل فائرنگ پن کے ساتھ یہ ڈبل شیڈ یعنی ڈبل کلر میں یہ آپ کو یہ پسٹل ملے گی جس طرح کی اوریجنل رشیہ تیز بور میں آپ کو شیڈ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ یہ سات راؤنڈ کے دو میکزین ملیں گے آپ کو تو دوستو یہ سیم ٹولا ٹکرو میڈن رشیہ کی اے پلس کاپی ہے اس کی فینشنگ آپ چیک کر لیں یہ کاریگر نے بڑے محنت سے تیار کی ہے اس میں آپ کو دو شیڈ نظر آ رہے ہوں گے آگے ڈارک ہے اور پیچھے اس کا لائٹ شیڈ نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ جو رشیہ اوریجنل پسٹل پر جو چھوٹے چھوٹے مہر سے لگائے گئے ہوتے ہیں مختلف قسم کی چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بنائے گئے ہوتے ہیں اس پر بھی سیم اسی طرح اس کے جو ٹرگر گارڈ ہے اس پر بھی اپر سلائٹ پر بھی اور اس کے فریم پر بھی اس طرح کے مہر لگائے گئے ہیں اور اس کی بیرل کی جھنکار بھی بہت زبردست ہے یعنی اس کی بیرل میں چال بھی ہے جو بالکل اوریجنل رشیان ٹی ٹی تیز بور کی طرح ہی ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی لکس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی محنت سے تیار کی گئی ہے یہاں پہ میں آپ کو اس کی قیمت بتا دیتا ہوں دوستو یہ اے پلس کافی کلاشنکوف کی بیرل کے ساتھ آپ کو بتیس ہزار روپے میں ملے گی اس کے علاوہ اگر اس میں آپ کو لوگ والٹی بنوانا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ ستارہ اٹھارہ ہزار روپے میں بھی بنوا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ٹی ٹی تیز بور ریشن کی ہی ایک پسٹل دکھا رہا ہوں جو کہ مکمل انگریوڈ ہے اس کے ساتھ پیس سیون راؤنڈ کے دو میکزین ملیں گے اور اس پر بھی کافی محنت کی گئی ہے اس میں بھی ایک ہی فورٹی سیون کی بیرل لگائی گئی ہے اور فائرنگ پن بھی اس میں اوریجنل ہے اور دوستو یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرچینج پسٹل ہے اس میں آپ اوریجنل بیرل بھی لگا سکتے ہیں اور اوریجنل فائرنگ پن اوریجنل جتنے بھی پارٹس ریشن پسٹل ٹی ٹی تیز بور میں لگے ہوتے ہیں وہ تمام پارٹس آپ اس میں باسانی لگا سکتے ہیں تو یہ انٹرچینجبل پسٹل ہے جو سیم اسی طرح بنائی گئی ہے تو یہ دیکھ لیں اس پر بھی کافی محنت کی گئی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پارٹس جتنے بھی اس کے پارٹس ہیں تمام پارٹس پر بہت خوبصورت انگریونگ کی گئی ہے اپر سلائڈ ہو گیا ٹرگر گارڈ ہو گیا اس کی بیرل کی نیچے جو اس کا فریم ہے تمام جگہوں پر بہت خوبصورت گلکاری کی گئی ہے تو یہ بھی آپ کو بتیس ہزار میں اے پلس کافی مل جائے گی دوستو اس کے بعد آتے ہیں ہماری تیسری پسٹل کی اوپر دوستو یہ زستاوہ ایم فیفٹی سیون مادل سربین میٹ کی اے پلس کافی ہے میڈ ان سربیا زستاوہ ایم فیفٹی سیون اس کی اے پلس کافی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھے کاریگر نے تیار کی ہے تو یہ بھی آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھانی تھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ایم فیفٹی سیون لکھا ہوا ہے سیون پوائنٹ سکس ٹو بائی ٹوئنٹی فائف ایم ایم لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی دو میکزین آتے ہیں سیون سیون راؤن کے تو یہ پسٹل بھی آپ چیک کر لیں دوستو اس میں آم میانویل سیفٹی کے علاوہ جو ہے اس میں یہ ایک راڈ چیک کر لیں پہلے اس میں اور آم ٹی ٹی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں نیچے جو گائیڈنگ راڈ ہے یہ آپ کو نظر آئے گا جبکہ جو تیز بور رشن یا چینیز ہوتے ہیں ان میں یہ گائیڈنگ راڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا دوسری اس میں یہ خاصیت ہے کہ جب تک آپ اس میں میکزین لوڈ نہیں کریں گے تو یہ لاک پوزیشن میں رہی گی یہ فائر نہیں کرے گی میں آپ کو دوبارہ چیک کراتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ اس کی مینل سیفٹی ہو گئی ٹھیک ہے یہ مینل سیفٹی ہے تھوڑا سا آپ اس کے ٹرگر کے پیچھے کریں گے تو یہ لاک ہو جائے گی اس کے علاوہ جب یہ اس پوزیشن میں ہو اور بلٹ اس کے اندر ہو یعنی کاک پوزیشن میں ہو اور جب تک اس میں آپ میکزین نہیں ڈالیں گے تو یہ فائر نہیں کرے گی تو یہ بھی اس کا بہت زبردست سیفٹی کا آپشن ہے اب آتے ہیں اپنی تیسری پسٹل کی اوپر دوستو یہ بھی رشن ٹی ٹی تیز بور ٹولا ٹوکاروو کی ڈیزیر میں تیار کی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پسٹل جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ڈبل شیڈ میں ہے اور یہ دوسری پسٹل جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میٹ فینشنگ میں تیار کی گئی ہے اس میں بھی ایک اے فوٹی سیون کی بیرل لگائی گئی ہے اور اورجنل فائرنگ پن اس میں بھی استعمال کی گئی ہے تو یہ بھی آپ کو بتیس ہزار روپے میں مل جائے گی میٹ کلر میں دوستو یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زستاوہ ایم فیپٹی سیون پسٹل کی قیمت میں نے آپ کو اس ویڈیو میں نہیں بتائی تو یہ آپ کو کروم بیرل کے ساتھ ستائیس ہزار میں مل جائے گی جبکہ یہ رشین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتیس ہزار روپے میں اے پلس کا پی آپ کو مل جائے گی تو اس کے علاوہ میں آپ کو ابھی دو پسٹل اور دکھاؤں گا جو کہ موڈیفائٹ پسٹل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چودہ چودہ راؤنڈ والے پسٹل ہیں چودہ شارٹ پسٹل اس کو کہتے ہیں دوستو یہ موڈیفائٹ پسٹل ہے تو یہ چودہ راؤنڈ مگزین کے پسٹری کے ساتھ آتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو دو مگزین ملیں گے اور یہ انٹرچینجبل نہیں ہے یعنی اس میں آپ اوریجنل بیرل بھی نہیں لگا سکتے اور اس میں فائرنگ پین بھی اوریجنل آپ نہیں لگا سکتے تو یہ آپ کو صرف اکتالیس چالیس کی بیرل کے ساتھ ہی ملے گی اور اس کی قیمت بائیس ہزار روپے ہے اس کا گریپ چیک کر لیں کافی چوڑا ہے دونوں ہاتھوں سے بہت زبردست ہے کیری کرنے میں اور باقی جو اس کا میکنزم ہے سیم اسی طرح ہے جس طرح عام ٹی ٹی تیز بور کا ہوتا ہے لیکن صرف اس کی ڈیزائن میں تھوڑا بہت چینج کر کے اس کا ڈیزائن تیار کیا گیا ہے تو یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی بہت خوبصورت ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک دوسری پسٹل بھی دکھاتا ہوں لیکن پہلے اس کی ایک لک آپ چیک کر لیں اس کی فینشنگ چیک کر لیں بہت خوبصورت پسٹل ہے یہ بھی آپ کو میں نے دکھانے تھی اس ویڈیو میں تو دوستو اب آخر میں آپ کو میں ایک اور چودہ شارٹر پسٹل دکھا رہا ہوں اس کی بھی بائیس ہزار روپے قیمت ہے تو یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھانے تھی امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں آپ سے اجاز چاہوں گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جاتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ